اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سب کو خیر و آفیت سے رکھے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ فجر کی نماز کتنی رکعات ہے اور کیسے پڑھنا ہے اور تنہا کس طرح پڑھیں جماعت سے کس طرح پڑھیں تو فجر کی نماز چار رکعات ہے دو رکعات سنت اور دو رکعات فرض سب سے پہلے دو رکعات سنت ہے دو رکعات سنت نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے اس تعلق سے ویڈیو پہلے سے ہی اپلبد ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکریپسن میں مل جائے گا آپ وہاں سے واج کر سکتے ہیں جب فجر کی نماز تنہا پڑھیں تو کس طریقے سے پڑھیں آئے جانتے ہیں یہاں پر ایک بات آپ نے غور کیا ہوگا جب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو امام بلند آواز سے اللہ اکبر اور قرعات الحمد شریف اور صورت مبارکہ آواز سے پڑھتے ہیں اور سمی اللہ علیم الحمیدہ اور اٹھتے بیٹھتے وقت اللہ اکبر بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو جب آپ تنہا نماز پڑھیں تو آپ چاہیں تو بلند آواز سے پڑھیں یا آپ آہستہ پڑھیں دونوں آپ کو اختیار ہے آپ دونوں طریقے میں سے کسی ایک طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کی نماز ہو جائے گی سب سے پہلے نیت کریں نیت کی میں نے دو رقد نماز فجر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے مومرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لیں اور سنا پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورة فاتحہ پڑھیں یعنی الحمد شریف پڑھیں اور اس کے بعد الحمد شریف پڑھنے کے بعد ایک سورت ملائیں جیسے آپ کو علم طرح کیفہ یاد ہے تو علم طرح کیفہ پڑھ لیں یا دو سورہ یاد ہے تو قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب ناس تو قلعوذ برب الفلق پہلی رقعات میں پڑھ لیں اس کے بعد سورت ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیں اور سبحان رب العظیم کم سے کم تین مرتبہ پڑھیں اور سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ربنا لکل حمد پڑھیں اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور تین مرتبہ سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم پڑھیں ایک سجدے سے اٹھیں اور پھر دوسرے سجدے میں جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اور پھر تین مرتبہ سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم اسی طریقے سے دوسری رکعت بھی پوری کریں اب آپ کو دوسری رکعت میں سنا نہیں پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرات سرو کر دیں یعنی الحمد شریف اور صورت مبارکہ ملائیں پہلی رکت میں آپ نے صورت الفلق پڑھا تو دوسری رکت میں صورت الناس پڑھیں اور اسی طریقے سے رکوبہ سجود کریں اور اتحیات پر بیٹھیں یعنی قادہ کریں اور وہاں اتحیات اور درشریف اور دعای معصورہ پڑھیں اگر آپ کو دعای معصورہ یا دعای قنود یا اتحیات یاد نہیں ہے تو میں نے سنت نماز پڑھنے کا طریقہ جو بتایا ہے اس میں میں نے پڑھ کے بھی بتایا کہ اتحیات کیا ہے اور پوری اتحیات درشریف اور دعای معصورہ ہم نے پڑھائے تو آپ اس ویڈیو میں سن کر کے یاد کر لیں تو پیارے اسلام بھائیو اب اگر آپ جماعات سے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو امام کی پیچھے کیا کیا نہیں پڑھنا ہے آپ دھیان سے سمات فرمائیں سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے امام کی نیت کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکع نماز فجر کی فرض واسطے اللہ تعالی کے پیچھے اس امام کے مومرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد امام سنہ پڑھتے ہیں آپ کو بھی سنہ پڑھنا ہے اس کے بعد آگے آپ کو نہیں پڑھنا ہے یعنی امام قرات کرے سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی سورت یا آیت پڑھے تو آپ کو ساتھ میں نہیں پڑھنا ہے تو آپ کو سماعت کرنا ہے آپ کو سننا ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکع میں جائے تو آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکع میں جائیں اور پھر تصویر پڑھیں سبحانہ رب العظم سبحانہ رب العظم اور سمی اللہ علی من حمیدہ جب امام کہے تو آپ کو ربنا لکل حمد کہنا ہے سمی اللہ علی من حمیدہ ترک کر دینا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے امام جب سجدے میں جائے تو آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اسی طریقے سے امام کے پیچھے جماعت کی دوسری رقعہ بھی پوری کریں اس کے بعد اطیعہ درشریف اور دعای معصورہ امام کے ساتھ امام کے پیچھے مقتدی کو بھی یعنی آپ کو بھی پڑھنا ہے اور جب امام سلام پھیرے اسلام علیکم ورحمت اللہ پیچھے پیچھے آپ کو بھی اسلام علیکم ورحمت اللہ کہنا ہے اور ہر رکن اٹھنے بیٹھنے میں امام کے پیچھے کریں امام کے ساتھ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ امام سے پہلے سجدے میں چلے جائیں یا رکو میں چلے جائیں ایسا اگر آپ کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی تو ان باتوں کا دھیان رکھیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک کریں اور کمنٹ کریں دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو ابھی سبسکرائب کریں آپ کے منہ میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ